پر ہوں کہیں ملاد پڑا نالی انہیں نیر پایا آجے اپنا سپیک کرتا اپنے تبلے تیہونا دے کپڑے بیکھو تو ملومدہ کو وڈا فنکشن کرنے چلییا اللہ دا نام انہوں اوکو ٹیک جاؤ توسی بھی ٹیک جاؤ تھوڑا جائے میں انہوں کہہ رہے ہیں ساڑھی آواز جاندی سون دی جانے کہ یہنو بڑی پیڑن دی یہ ہن ساڑھے دوالے بھی ہو گیا ہے شریعت تینوی اجازت نہیں دن دی انہی تیاری کر کے جاندی یا تسیہ رہا نہیں جڑی گلی جو ٹاپ جن تین دن خشبول نہیں جاندی حضور نے فرما جڑی عورت کروں بار نکلے تھے خشبول آکے جاوے فرشتے لانت کر دے ہو گئے نہیں چھو پسا رہی کراریاں کون سنیں بہلکل ملاد پر نہ لی عورت نہیں چاہی جا سادگی سادگی کر کے آوے بہلکل سادہ لباس پا کے آوے اور تیری عواز کروں بار نہ جاوے نہیں تُو سب ہی کرتے پڑ سکتی یا کسے تیہ خانچ پڑ تاکہ تُو اڑی عواز بار ہی نہ جاوے تماشا نہ بناو نیر پایا پہ آکنیاں کڑیاں بڑیاں نے یقیت نیر پایا پہ آئے اور اے میں آج کردہ پہنا گل ایک وقت آئے گا تُو سی آپ رکو گے اجے نہیں شہد اگلے سال تک تو انہوں ایک گل سمجھا جائے گی سمر صاحب نے کی یا کیا سی ملاد دن آتی انہیں تماشے یار اس واسطے جڑی چیز دی اجازت نئی ہے نئی ہے اور تاں دا ملاد ہے یہ پنج وقت دی نماز پڑن تے حضور تے درود پڑ کے آکھن حضور تو اڈے آن دی بڑی خوشی ہے تے یا اللہ تیرا شکر ہے اونا دا ملاد ہو گیا جے ایدھر سنو میری یا ماما پہنے جے سن دیا پہنے جن تا غور فرماؤن کئی کام تو اڈے آسے جے تُو سی صرف کار رہنا تے انہیں جے باہر نکلا ہے تُسی ماری یا جانا جے میں شانہ بچانہ چلنا ہے چھوڑا جا ٹیک جا تُو دو جماعتاں پڑ گئی ہیں تچانے بچانے نہ رلا کار رہے سمجھوں دی بھئی ہے حضور تشریف علام عبدالعزاق بھترالوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے عورتان دے حقوق دے کتاب لکھی بڑی ٹاپ جی او دے ویچوی آپ نے دا ذکر فرمایا عورتان دے ایک وفد آگئے حضور دی خدمج پانچ ستا اور طرح حضور صاحب ایک مسئلہ حالت کرو ایک نمائندہ بنایا بھی گال کر انہیں آکھا بھی یا رسول اللہ گال لے بے بے مار تکلے آج جمعہ کرنے جان دے نے تو کام بھی جانتے آج جمعہ کر کے آج جان دے نے عمرہ دے نے دا پکا ہے یہ تا ثواب لوٹ کے لائے گئے تھے اسی رہ گئی ہیں اسی تے نے تو بغیر جا نہیں سکتی ہیں تو آرڈر دیتا ہے محرم نہ جانا فرمایا بلکل میں آرڈر دیتا ہے یہ تا لوٹ کے لائے گئے اسی رہ گئی ہیں حضور نے فرمایا چلو ہور کو ہے تو بھی کارلو فریک کو باری ایسا جواب دنے انہیں نے آکے حضور ہے تے جیاد کرنے جان دے نے جنگہ تے جان دے نے شہید ہو جانتا مارکے بھی زندہ تے جی باچ کی آجانتا غازی ہر بیلے سواب لکھیا جانتا یہ تا لوٹ کے لائے گئے بھی لیا کار روٹیاں پکانے جو گئی حضور نے سانوی سواب چاہیدہ ہے فرمایا بس اس بات کو سمجھئے یہ حضور بلکل ساتھ سیتا بڑیاں سوچ سوچ کے پریشان سانتا کچھ جتا کہی جب میں آج کل سانتا کچھ کس نے دیتا ہی نہیں حضور نے کہا حضور سیتا بڑیاں سوچ دیتا ہی یہ دا کی مسئلہ ہے سانوی کوئی شاہ دے ہو حضور نے جڑا جواب دیتا سارے بندے آپ نے دل دی تختی تے لکھو بلخصوص میری اماما پہنا توجہ دے نال سنن دنیاوی تلیم تو ہٹ کے جڑی دنیاوی دو جماعتیں واد پڑ جائے نا وہ کدھی ٹیک نہیں جے ساک دی وہ سبکی کو ہور پڑ لیں دی انہوں بہتا شوق چاڑ جاندہ ہے وال کھول کے جناب داندنوں کھوپے لگے اندھنے ٹر پہن دی سڑکا بندے دی بچی بان تو کسے دی عزت نہیں دعا کریں کاری صاحب بچے نیک ہو جائیں میں کہا ماشاءاللہ توجہ تا جد پڑ دی پھر دی یہ داندی کوکو او داندے بچے نیر پہن نی ہے بچے نی نیک ہون بے بڑی ہو جو بے میں کہا ہون تو تا پڑنا ہی پڑنا ہے کبرنی تا اندیس دی خدا دا خوف کرو یار چنگی پلی جو آنا عورت دیو بسندوے نوکری پھر دی کر دی بڑی شاپیں مالانچ بیٹھی ہے او یو تو بے غیرت نے جنہ دو کرو لوگ کے کام کیتا ہو کہ اندھ نے کڑیاں رکھو تو تاہاں بندے ہیں اندھے نے انہیں اپنی تی کیوں نہیں رکھی لوگ کانی آتی ہیں انہوں اتھے کھلار دا آخر گھر کو چراغ تو ہم نے خود لگ آن تو خود لگائی ہے نا اور ایوی باس دے ویچ پینٹ پا کے سارے نواز سپانی پلا ہونڈ دائی ہے جیدنے ویائی ہو کمینا بیٹا چوکتے تاڑی جاندہ اے ہو رہا نو پلا ہی جاندی کہو خدا دا خوف کرو مار نہیں جاندہ ہو بندہ جیدی جوان تھی ہیں جی کر دی پھر دیئے اینا اور تنو آ خود بہتا نیر نہ کرو جو اسلام دی آڈرنے اوستے عمل کرو حضور دی آن تو پہلے ننو زندہ پورے آ جاندہ سی میرے نبی نے فرمایا تینہ نو زیمت نہ سمجھی آجے میرے یہ تینہ سون رہی ہیں تا غور نہ سون زیمت نہ سمجھ حضور کی ہی سمجھ رہا ہیں فرما رحمت جی حضور تو انہو رحمت کہا گا تو سی زیمت نہ بنو حضور نے فرمایا تینہ دی قدر کرے آجے کیوں فرمایا تو اڈا نبی بھی تینہ آڑا ہے اگلی گل میرے الگے کو فرما جنو اللہ دو تین چار پاہن تینہ یا ایک ایک تو لیکے جنہیں بھی دےوے فرمایا اونا دی تربیت کر کے شادی کار چھڑے اینج حضور نے انگلیا چکییا تھا اینج رلانیا فرمایا قیامت آلے دی آرے میرے نال اینج موڈ ڈالا آکے کھلوئے گا وچوں بندہ ٹاپی نہیں سکے گا اینج میرے نال کھلوئے ایسا دیواسے آڈا رہے تینیا دی عزت کریے تینیا نو بھی چاہید ہے جو تو انو حضور دے گئے نے نا وہ دے اتے رو حضور دییاں باغی نہ بنو نبی پاک دی بھی لادلی شہزادی سی چار بیٹیاں سا نا حضور دییاں سب تو زیادہ سیرہ جنہیں دی مل دی سیدہ خاتون جنت نے آپ نے پتا کی فرمایا سی آپ نے فرمایا میں فوت بھی ہو جامانا تو میرا جنازہ رات انو چکنہ جے پھر بھی اتے پتے درختان دے سٹنے جے تاکہ منجی تے پہی نو بھی میں نو کوئی نہ بے اکسکے آج جنائے رات انو کوئی نہیں سمجھا ہوں دی پردہ کیش ہے کہ یہ نو پردے دکھو نہیں میرا سانگ کوٹ روندہ مرن تو بعد بھی مرن نو تین کپڑے جے کفان دے عورت نو پانچ کپڑے جے مرن تو بعد بھی اسلام ڈبل پردہ کراؤں دا جے اے زندہ ہی حرشہ کھوڑ کے دوڑی پھر دی حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا عورت نے کپڑے پائے ہونگے پر پھر ننگی ہوئے گی یہ دی شرع دے بھی دو گل نہ لکھی ہیں یا تے اینہ چست لباس ہوئے گا ابھی ہر شہ نظر آئے گی اور وہ تو آڈے سامنے پتہ نہیں وردیاں کتنے خدا آدھا بندہ میں تے سامنے تو گالبار ہے تے دوسرا فرما اینہ باریک پہنگ گی ابھی ہر شہ نظر آئے گی نراز نہ ہونا آہ نراز نہ ہونا چند بندے جے جنہاں اللہ امیر کردہ ہے پیسے زیادہ اندھے نے تو نہ دیکھ کار کو غیرت رہ جاندی نہیں تو غیرت ویسے ہی نکڑ جاندی وڈی تی لکھ دی گڑی اندھے بھی چھوکوڑی نکلے اینہ کو چگہ اینہ کو ستھن ای توتا ہی میں کوئی چھوٹی کڑی دا پا کے آئی ہے آئے نہیں یہ بہت امیر ہے اچھے یہ تی لکھ دی گڑی ہے تے داس لکھ یہ دا باتن خال ہے اندھا ہے چالی لکھ ہے میں کیا لکھ لانت پالو اکتاڑی لکھ ہے تے لانتا پاؤ انہوں شرم تے حیاء نہیں آئی اپنی تیدیں نہ لینج کر دے شرم تے حیاء کوئی نہیں گرامی قدر حضرات اس بات نو سمجھو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اور تنو پتا کی جواب دیتا سی حضور نے فرمایا حاج عمرہ جہاد ہر چیز دا ثواب لینہ ہے انہوں نے بلکل سنو میرے نبی نے کی جواب دیتا سی حضور فرما ہوں دے نے دو کام تسی کر لو دو کام باقی میرے ذمہ ہر چاہ بولنا ہر بند نے اپنی ذمہ داری تھے میں نہیں کہنا ہوں حضور کیڑے کیڑے فرمایا ایک کا اپنے کاردے اندر رہنا ہے ضرورت تو علاوہ بار نہیں نکلنا بس او تھے اپنی اپنے کاردی حفاظت کرو پردہ کرو اور دوسرا اپنے شوہر دی عزت کرو بک بک لڑائی چگڑا اتنال فطرہ نہ کھڑا کرو فرمایا دو کام کرلا کاردے شوہر انہوں نے تو ساملے کر رہے فرمایا میں محمد حاجدہ سواب بھی دے میں گا عمردہ بھی جہادہ بھی ہر شہدہ سواب بتا فرما چاہ مجھے seven مجھے منگیں مجھے منگر مجھے منگہ